نمسکار سلام آج ہم بی اے سیکنڈ ڈیر کے نشاب میں شامل کتاب انتخاب نصر میں سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا مطالعہ کریں گے اور کوئی طلب ابنائے زمانے سے نہیں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گجر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے موسر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا دو تین منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری سپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرہ دی جاتی تھی یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کی میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا اس فقیر کا قد لمبا جسم خوب موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مشخ کر دی تھی یہ تو اس کی شکل تھی رہی اس کی صدا تو میں ایسا قصی القلب نہیں ہوں کی صرف اس کا مختصر مختصر سا خلاصہ لکھ دوں وہ اس قابل ہے کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے چنانچہ وہ سپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی اے بھائی مسلمانوں خدا کے لیے مجبد نصیب کا حال سنو میں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں اب روپیوں کا محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں میں بھیک نہیں مانگتا میں یہ چاہتا ہوں کی اپنے وطن چلا جاؤں مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا بھائی مسلمانوں میں غریب الوطن ہوں میرا کوئی دوست نہیں اے خدا کے بندوں میری سنو میں غریب الوطن ہوں فقیر یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے پیا اور مجھے خود تاجب ہوا کے اکثر امور میں میں نے اسے اپنے سے اچھا پایا یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جاہل ہے میں اچھے لباس میں رہتا ہوں وہ پھٹے کپڑے پہنتا ہے بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدر جہاں اچھی ہے اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اتمنان سے بستر کرتا ہے کہ باوجود بسور نے اور رونے کی صورت بنانے کہ اس کے چہرے سے بشاشت نمائی تھی بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مسئیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں اس کا کوئی دوست نہیں اگرچہ یہ سچ ہے تو اسے مبارک باد دینی چاہیے میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا کیسا خوش قشمت آدمی ہے کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں اے خوش نشیب شخص یہی تو اے خوش نشیب شخص یہی تو تو مجھ سے بڑھ گیا لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن میں پانچ منٹ کی بھی فرصت نہ دے میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں مگر خبر نہیں کی مجھے جراسہ بھی وقت ایسا ملے گا کی میں تخیلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اتمنان سے قلم بند کر سکوں یا جو سپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں مجھے اس وقت ضرورت ہے تھوڑا سا قرض دے دو کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھیچ کر نہیں لے جاتے کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کی اسے نیند کے جھوکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قشے پر قشہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے کیا اسے دوستوں کے خطوط کا جواب نہیں دینا پڑتا کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا اور اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تاجب نہیں کی وہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف ہوا نظار ہوں یا اللہ کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بہدہ خیالات ہے بغیر دوستوں کے زندگی دوبھر ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے میں دوستوں کو برا نہیں کہتا میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں مگر علمی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقشان چاہے مجھ پر نفری کی جائے مگر میں یہ کہے بغیر رہ نہیں یا میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر کر سکا کی احباب کا ایک جم غفیر رکھنے اور شناشائی کے دائرے جانی کی ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے قیامت نہیں آگے کل مطالعہ کریں گے شکریہ